ہر جگہ پہ نہیں آ سکتے ہیں تو لہٰذا ہم یہاں سے لے کر ترنول سے لے کر سنگجانی تک کے تمام علاقے پہ جلسہ کریں گے سنگجانی کے نزدیک ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے خالی ہے ساتھ میں متبادل کے طور پہ ہم سکرینیں بھی متعارف کرا رہے ہیں سکرینیں ہوں گی اور وہ سکرینیں جا بجا کڑی ہوں گی تاکہ جتنے بھی لوگ آئے اور کافی لے ہو تو وہ ہر جگہ دیکھ سکے لیکن یہ جو جگہ انہوں نے مختص کی ہے یہ مذاق کے مترادف ہیں اور یہاں پہ تو یہ پانچ ہزار لوگوں کی جگہ جو ہیں وہ اس سے ہی بڑھ جائے گی میرا خیال نہیں ہے کہ اس میدان میں ہمارا جلسہ ہو سکے گا تو ہمیں سنگجانی کی تک ابھی ہم ڈیڑھ گھنٹہ سے یہاں پر موجود ہیں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک یہ سائیڈوں پہ آپ کا انظار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جلسہ کب ہے اراؤنڈنگ سراؤنڈنگ میں دس کلومیٹر میں سارے پتھان بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو ہی بلا لیں تو ان کا یہ ایک حصہ بھی نہیں ہے یہ جگہ جی ترنول کے پتھان کو ہماری مہمان نوازی کیلئے ضرور رہیں گے بائیس کو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ مروض صاحب کے بائیس کو کیا منظر ہوگا کیونکہ پنجاب سے حیبر پہتون ہاتھ سے پورے حیبر پہتون ہاتھ سے زیمنداریاں دے گئی ہیں کافلے لے کے آنے کی تو کیا دیکھ رہے ہیں بائیس کو دیکھیں ان کی یہ کوشش ہیں ہمارے جلسے خراب کر رہے ہیں اب خود دیکھیں کمرے کی آنکھ سے دکھائیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ جگہ کافی ہے تو لہٰذا ادھر یہ اس جگہ پہ جلسہ نہیں ہو سکتا ہے اور انتظامی اگر اپنی منمانی کرے گی تو ہم خالی میدان ہیں سنگزانی کلپلازے کے نزدیک بہت بڑا میدان ہیں ہم پھر کافی لوگوں کہیں گی کہ وہ وہاں ہیں اچھے سر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت کو موشن لگے ہوں صبح ایک مشیر پریس کانفرنس کرتا ہے ایک شام کو کرتا ہے ایک صبح کرتا ہے ایک شام کو کرتا ہے آج تو مصدق ملک نے تحریک انصاف کو خوارج کہہ دیا اور کہا ہے کہ جناب یہ خوارج ہیں اور پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاقرات کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت اتنی ہواس الباختہ کیوں ہے ہواس الباخت کی آپ نے دیکھنی ہے تو کل کے وہ جو آج کل ان کے ترجمان ہیں ملک صاحب وکیل جو اکیل ملک ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو پاکستانیوں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن اس قوم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں اتنی زیادہ لگاؤ عمران خان کے ساتھ رکھتی ہے یہ ان کا بیانیہ ہے تو ان پر افرین ہے بہر حال موشن کا علاج ہے اور وہ بائیس اگست کوئی مسئلہ ان کا علاج ہوگا جب لاکوں کے کافیلے آئیں گے یہ ہمیں اس محدود جگہ تک محدود نہیں کر سکتا آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے پی کیپ اس کے اوپر مسٹڈیز بینز کا لوگو بنا ہوئے اور مسٹڈیز بینز پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کسی بھی وہ پرابلم سے کسی بھی دھکے دھوڑے سے کسی بھی پھول سے نکل جاتی ہے اب آپ نکالنے آئے ہیں نہیں میں تو آیا ہوں جگہ کا ملاحظہ کرنے اور اس کے بعد سٹیٹیجی بنانے کے ہم جلسہ یہاں پہ کر سکیں گے اب میں دوسری جگہ پہ جا رہا ہوں اس گراؤنڈ کو دیکھنے جا رہا ہوں یہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شاید لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں ادروائز بھی متبادل کے طور پہ یہ جتنے آٹھ دس کلیمیٹر کے ایریاں ہیں اس میں سکرینیں کرنی ہوں گی اور خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کسی جگہ تک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں جو ممکن نہیں ہے پھر بھی سکرینوں کے ذریعے جلسے کی تمام کا روائی سامین کو پہنچ سکتا ہے کسی بھی صورت جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے نقش امن کا کوئی مسئلہ بنا کر نقش امن کیا مطلب نقش امن کیا وہ امن تو آیا ہی نہیں پورے ملک میں نہیں ہے ماردار شروع ہے بدام نہیں ہے تو یہاں ہمارے جلسے سے نقش امن وہ دن گئے جب خلیل خان فاقتہ اڑائے کرتے تھے انہوں اس ہی نہیں دے رہے ہیں جب صاحب ہم کریں گے چاہیے نقش امن لائیں یا چاہے خوارج کو لائیں ماردار صاحب یہ بتا دیں رات کے ایک بجے پہنچ کے تمام انتظامات اکھار دیا گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اگر اس دفعہ بھی انتظامات کیے جاتے ہیں رات و رات آتے ہیں اکھار دیتے ہیں پھر کیا سٹریٹیجی ہوگا اس دفعہ اکھارنے کے لئے کچھ ہو گئی نہیں ہم وہ پورٹیبل سٹیج لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جو متحرک سٹیج ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اکیس تاریخ کو پہنچیں اسلام آباد میں بھنڈی میں جو ہیں وہ رہائش پدیر ہو کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے انہوں نے پنجاب کی طرف سے جو کافی لے آئیں گے روپنے کی پورس ضرور کریں گے ہمیں علم ہوا ہے جو ڈیپٹی کمیشنرہ اور پولیس آفیسر کو ٹاس کیا گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کافی لوگوں کو آگے نہیں پڑھنے دینا ہے لیکن تمام لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کافی لے بننے نہ پائے جب ایک نفعہ اعتدار کا کافی لہا بنے گا پھر تو بھروپ نہیں ہے ایبر پختنخواہ سے جو کافی لے آنے ہیں انہوں نے بھی پنجاب سے گزر کے آنا ہے اٹک سے گزر کے آنا ہے تو اگر وہاں کانٹینر لگا دیئے گے رسٹے فہم کر دیئے گے پھر سیبر پختنخواہ کے لوگ آپ راستہ بنانا چاہتے ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلیق ہو جائے ہیں کرینے شرے میں لے گئیں گے جی کرینے بھی لے کر آئیں گے اور پورا پختنخواہ جو ہیں علی امین خن کی سربرائی میں پنجاب میں داخل ہوگا اور میں معنوازی کے لئے ادھر ہم کڑے ہوں بہت شکریہ آپ کو متوقع ہیں کتنی کی لوگ یہاں پہ پہنچے گے کوئی فگرز آگے راستے کلے ہو تو دس لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے لیکن اگر صحوبت اور تکالیف داری جاتی ہیں تو نوجوان تو پہنچیں گے اور میرا شاہل ہے کسی بھی صورت میں یہ جلسہ دو ڈائی لاکھ سے کم نہیں لیکن جو پنجاب کی انتظامیہ ہے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنرز میں کافی آرڈرز پاس کر دیئے گئے ہیں اور لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے پنجاب کی انتظامیہ سے لگتا ہے جیسے وہ کنٹینر بھی رکھیں گے روڈوں کے اوپر کھنکے بھی کھو دیں گے رستے روکے جائیں گے تو پھر سٹیٹیجی کیا ہوگی پاکستان تریقیل صاحب دیکھیں سب کو انڈرگراؤنڈ جانا چاہیے سب کو انڈرگراؤنڈ جانا چاہیے پکڑا ہی نہیں دینی ہے ٹھیک ہے نا جیس طرح میں نے اب یہاں سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ وہ کام کوئی اطلاع ہوگئی ہوگی کوئی نہ کوئی بانہ یہ ڈونڈ ہی نکالیں گے ہمارے لیے لہذا یہاں تک ٹاکس کافی ہے میں نے ادھر ادھر بھی پھرنا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بائی سگست سے پہلے میں گریفتار ہو جائے سننے میں آرے کہ آپ بھی نفری طلب کر لی گئی ہے چھٹیاں منصوب کر دیئے ہیں پولیس والوں کی تو آپ کی خلاف پلان بنا کے بیٹھے میں تیار ہیں اس کے لیے بھئی دیکھو پولیس کی نفری بلائی گئی تو قوم ڈر جائے شابہ سے بھیگی بھیگی طرح ہاں جی پولیس آگئی ہے مردم صاحب لانا تو ایسے لوگوں پر جو یہ یہ سن کے ڈر جائیں پولیس آگئی کیا ہو جائے گا بھئی کبھی تم اپنی ذرا آنکھیں نکال کے بھی تو دیکھو کتنا مزہ ہے اس میں کہ آدمی جو ہیں جماع مردی سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلتا ہے یہ اب تو پی ٹی آئی کے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں پولیس کی پکڑ ڈکڑ یہ چینہ جپٹی یہ چینہ زوری لہذا اب تو میرے خیال میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے اچھا مروض صاحب آپ یہاں پہ جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں تو آپ کے حلقی کی عوام کے لیے کیا میسیجیں ہوں تو کون لیڈ کرے گا میرے حلقے کے میمان کل آ جائیں گی اور انشاءاللہ ہم کل سے تیار ہوں مروض صاحب آپ کو بھی پہنچے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس پڑھنے ہاتھی چاہتے ہیں یہ پر ہم چلے جاتے ہیں مثال ہماری آئیسہ اور پورڈر کی طرح ہے سمجھ گئے نا وہ پولیس والوں کے ساتھ تو ایسی بھی ہمارا دیرینہ یارانہ ہے بتی سال ہو گئے ہیں کریمینل جسٹر سسٹم میں آگے کوئی اگر سوال نہ ہو سر یہ ایک سوال یہ ہے اگر ہماری آدھے گھنٹے اور ہم رک گئے تو پورا ترنول آ جائے گا مروض صاحب آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور کل سے خبر آئی ہے کہ قومی اسمبلی میں چوہ آگئے ہیں اور چوہوں کے لیے حکومت کی جانے سے بارہ لاکھ سا بجٹ آئے یہ خبر کل سے گردش کر رہی ہیں اینے سے ہی قومی اسمبلی میں کتنے دائیوں سے چوہ پڑے گئے ہیں کیا علاج ہے؟ چوہوں کا علاج کیا تھے؟ یہ سسٹم جب تک اورحال نہیں ہوگا اس ایوان میں فارم قوٹی تیون کے ذریعے چوہ ہی آئیں گے مروض صاحب آئے گا اور انشاءاللہ بھی جلسہ ہوگا بات سنیں ہم سب نے یہاں پر جلسہ کرنا ہے اور ضرور ہی نہیں اس مہدان میں کریں یہ سنگ جانی کے پاس ایک بودھ بڑی فیلڈ ہے اور میں علی امین خان سے رابطہ کرتا ہوں اس کو فائنل کرتے ہیں پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور ان کو بتا سکے کہ انہوں نے بارال جو بھی ترنول پہنچے گا تو ترنول سے لے کر سنگ جانی تک کا علاقہ جو ہیں ہماری جلسہ گاہ ہے انشاءاللہ عمران خان عمران خان عمران خان ہماری جلسہ شاید اگل بس عمران خان اب ناری جربان شام یقید اگل بس یقید اگل بس 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 موسیقی